اسلام علیکم دوستو کیا حال میں آپ کے دوست سیدہ تیقر رحمان رامپور دوا خانہ سے اتاری بردر چینل پر آپ لوگ کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے کیسے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بھئی جہاں بھی ہوں گے میرے بیدا میں اس خوفر عمل کر کے زیادہ سائدہ فائدہ اٹھا رہیں گے اور لوگ بہت دنوں سے کمنٹ آ رہا تھا سر ہاتھ پیر سنن رہتے ہیں ہاتھ پیروں میں بلکہ سننی رہتی ہے کپ کپ آتے ہیں لرزہ تاری ہو جاتا ہے بہت کمزوری بہت زیادہ weakness ہے تو سر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بھائی دیکھو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہاتھ پیروں میں سننی آنے کی وجہ کیا ہے وجہ آپ کو پتہ چل جائے تو آسانی سے اس کا علاج ہو سکتا لیکن زیادہ طرح میں آپ کو بتاؤں ہاتھ پیروں میں سننی کے کئی کارن ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کارن یہ ہے کہ آپ کا hemoglobin کم ہونا ہے یعنی خون کی کمی ہونی کی وجہ سے anemia ہونی کی وجہ سے بھی یہ problem ہو جاتی ہے بعض اوقات calcium کی کمی کی وجہ سے بھی problem ہو جاتی ہے بعض اوقات مثال کہ تو بہت زیادہ تھنڈے ہی راقے میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ problem اکثر ہو جاتی ہے تو بہرحال ہاتھ پیروں میں کسی پرکار کی بھی سننی ہوں کسی بھی طریقے کی انشاءاللہ اس formula کو use کریں گے تو بہت ہی زبرتست فائدہ ملے گا تو دیر نہیں کرتے ہوں ہم چلتے ہیں دوستو نسخے میں بہت ہی زیادہ لمبی چوڑی چیز نہیں لینی ہے دو نسخے بتاؤں گا دونوں میں سے کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں اگر دونوں use کر لیں گے تو بہت ہی اچھا فائدہ ملے گا تو سب سے پہلے آپ کی چین پر دکھائی دے رہی ہے اس کو کہتے ہیں کالا دانا یعنی کلون جی بلیک سیٹ تو کلون جی آپ کو ہر جگہ ہر موسم میں مل جائے گی کلون جی آپ نے لینا ہے کلون جی لینے کے بار اس کو کیسے use کرنا ہے آپ نے ایک چھٹکی یعنی کہ آپ کی چھٹکیں میں جتنی آ جائے ٹھیک ہے تھوڑی بڑھ بھی جائے گی تو کوئی دکھت نہیں ایک چھٹکی صبح نہار مو پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے یہ دوسرا فارمولا بتا رہا ہوں ایک گلاس پانی لینا ہے پانی کے اندر ایک چمچ آپ نے شہد ڈال دینا ہے ٹھیک ہے شہد ہو سکے تو بہترین اوریجنل شہد لیجئے گا ٹھیک ہے کہیں سے بھی خریدی ہے کوئی دکھت نہیں ہے ایک چمچ شہد لینا ہے اور تھوڑا سا نیبو کا رس یعنی آدھا نیبو کا رس اس کے اندر ایک چمچ نیبو کا رس مکس کر کے اس کو صبح کو نہار مو اپنے اس کو پی لینا ہے یقین مانی انشاءاللہ ہاتھ پیروں میں جو سننی تھی ہاتھ پیروں میں آپ کی جو اکڑن جکڑن تکڑن دہتی تھی پیٹ ساتھ نہیں ہوتا کبزت وغیرہ بھی اگر ہوتی تھی تو انشاءاللہ اس فارمولے سے آپ کو زبردست فائدہ ملے گا کلونجی والا بھی اس کے ساتھ ساتھ use کر سکتے ہیں اور شہد والا بھی لیکن ابھی گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک use کر لیجے گا چاہے شاہد والا چاہے خالی کلونجی والا تو بھائی میں نے سوچا بہت ہی آسان اور سستا نسخہ ہے آہات پیروں میں سننی کا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے حوالے کر دوں اور امید ہی کے ویسے تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ایک چیز اور دھیان دکھی گا اگر خون کی کمی ہے تو ہری سبجی زیادہ سادہ کھائیے چکندر وغیرہ کھائیے اور جتنا زیادہ اگر خون کی آپ کی کمی ہے خون اگر پورا ہو جائے گا تب بھی یہ پرابلم دور ہو جائے گی اور نہیں ہوتا تو بھائی یہ فارمولا بھی آپ use کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست فارمولا ہے میرے حساب سے آپ کو اس کو آزمانا چاہیے ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل سسکرائب دیکھا ہے تو چینل بھی سسکرائب کر لیجے نیکس ویڈیو پہ لیجائزت دیجئے تک لئے خدا حافظ شب بخیر